پیٹرولیم بم گرا دیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا حکوم رانچور ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فور ہی واپس دیا جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فلف اور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کرتے ہیں ادویات کی قیمتوں میں سوفی ست اضافہ نامنظور ڈراغ لائرز فورم میدان میں آ گئی واحدت روڈ پر اہم اجلاس ادویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈراغ شیخ اختر کو برطرف کرنے کا مطالبہ 20 اپرل سے ملک غیر احتجاج کی دھمکی احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائی کارڈ پروفیسرز این لیکچررز اسوسییشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائی کارڈ اور کالیجز کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائی کارڈ کریں گے سادر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نا اساتذہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ایٹی کے اساتذہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائی کارڈ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتذہ جی ٹی روڈ پر اعتجاج کا اعلان گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی سندر کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی حادثے میں کار سوار محفوظ ریسکیو کا عاملہ آگ پر کابو پانے میں مصرور نمہ کورٹ پولیس کی کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکل لی بھاری مقدار میں بارودی مواد برامت دو ملزم گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی پولیس سبزہ زار کے علاقے بی بلوک میں فائرنگ ٹانگ پر گولی لگنے سے انتیس سالہ نبیل زخمی جناس پتال منتقل زخمی نبیل کے بھائی کے مطابق نبیل جگڑا چھڑوانے گیار جس پر ملزمان نے فائرنگ کی ملزمان میں یاسین وقار نصی شامل نبیل میکمہ پولیس میں بہت اور باربر کے فرائصر انجام دے رہا ہے بروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکرٹری سمیت عالی بروکریسی کی اہم بیٹھ ہے چیف سیکرٹری یوسف نسیم خوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت عالی بروکریٹ پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحافظات وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبہ بھر کے کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، آئی جی، آر پی اوز اور ڈی پی اوز تو مراسلہ جاری اسمان بزدار پنجاب کے کپتان ہیں جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا، شہباز گل کا توی سوچ بدلی نہ تھانا کلچر، شہر میں پولس کے ڈی جی ٹارچر سیل کا انکشاب بادامی باغ پولس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لباہکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ تھانے کے باہر شدید احتجاج پولس اہل کارکیٹھوکائی کر دی اور ہتکڑیوں میں جھکڑے طالب علم حسن کو بازگیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹس، ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کے لیے ریپورٹ پیش کرنے کی ادایہ آلہ سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا اندہ انتظام ای وی وائ فائے سانڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان سراب جنا ایکسپریس لاہور سے کاراچی سلی گئی ٹرین میں دو سو باسٹ مصافر سبار پندرہ گھنٹوں میں کاراچی پہنچے گی پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کاراچی کا ٹھیکٹ چھہ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹ میں والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہیں تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمراہ پودہ لگایا شہر جرکاری مہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامگیابی کا تناس 188 فیصد اور آٹھویں کا 188 فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ 3 پوزیشن میں نہ آسکا لگیا کی توبہ مریم اور اوکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگر کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی امریکی شہری رکسہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آتھ گھنٹے امریکی شہری ایکزینڈر سے ملاقات گورنر چودری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں کی سیکیورٹی تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگو افواج پاکستان سے ایزار ایک جہتی کا انداز پاک ویلز اور بی ایچے کے اشتراک سے پاک پوچ سے ایزار ایک جہتی کے لیے کار اور موسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جیلانی پاچ تک ریلی میں شہریوں کی برپور شرکت چیرمن پی ایچے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن ناشات دین اسلام علامہ منیر رحمہ یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب و رحمان نے علامہ منیر رحمہ یوسفی کی آیادت کی صحت یابی کے لیے دعا کی مفتی منیب و رحمان کا کہنا ہے منیر رحمہ یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہے سوئی ناؤدرن گیس کی ڈومیسٹک ویزی لینس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کا دروائیاں شیرہ والا پرانا کہنا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ لی تین کنیکشن منکتا جرمانے بھی کیے گئے اسد جاوید بڑائیس سینٹرل جیل فیصل آباد سے سپریٹینڈنٹ جیل کیمپ لاہور تا یونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل کو معاثر کیا گیا موٹیویشنل سپیکر اور کوز ڈاکٹر شوانہ مفتینی ڈیفنس میں کانسلنگ سینٹر کا افتح کر دیا ماروف گلوکار آریف لوہار اور بلال سعید کی بیش شرکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کہنا ہے لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں جناب خدمت خلق اسوسیئیسن فلاحی انسانیت میں پیش پیش باغے جناب میں ڈیر سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیکنر میاں داؤد افزل ڈاپٹی میر میاں تارک اور سابق رکٹر مشتاق احمد کی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی ایس سکول مارل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغام دیا جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچمہ روز مختلف اقسام کے رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکت چھٹکی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی باہار اور میوزک کے تڑکے نے محول کو اور خوبصورت بنا دیا جیلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پزیرائی صبح وزیر حسنین بہادر دریشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادلال حسین کے عرص کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پردھما موسیقی